بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں اپنے چینل کا نہ نام بتاؤں گا نہ ہی آپ کو یہ کہوں گا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے جو میرا ڈائلوگ ہوتے وہ آج کوئی بھی یوز نہیں کریں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں میں اور میری ٹیم نے کالی پٹی باندھی ہوئی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں اور ایک اور چیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے ترکیہ اور شام میں ریسینٹرلی زلزلہ آیا ہے تو اس کی وجہ سے بہت سے ہلاکتیں ہو چکے ہیں گیارہ ہزار کے قریب رات کو دیکھ رہتے ہیں کہ گیارہ ہزار کے قریب ایسے ہیں ہاں ایسے ہی ہیں گیارہ ہزار کے قریب اموات ہو چکی ہیں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ رہی ہے ہم ان کے غم میں برابر کی شریک ہیں اور ہمیں بھی اتنا ہی دکھ ہے جتنا ان کو ہے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو مطلب کے حالات ہوئے پر ہیں رات کو میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو ایک باپ اپنے بچوں کو ایسے لے کر بیٹھا ہو تو وہیں پر وہ ختم تھا ایک بچہ زندہ تھا اور ایک مر چکا تھا ان پر کیا گزر رہی ہوگی یہ وہ ہی جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے تو اس لیے ہم نے نہ کال اپنی فنی ویڈیو بنائی نہ ہی آج بنائی اور نہ ہی کال بنائیں گے نہ ہی کال بنائیں گے تین دن کے لیے ہم اپنی فنی ویڈیوز کا بریک لے رہے ہیں اور تین دن کے بعد انشاءاللہ ہم پھر اپنی ایک روٹین ویڈیو ویڈیو اپلوڈ کریں گے تین دن میں ایک کال کا دن ایک آج کا دن کافی دوستوں نے میسیج کیا کہ یار آپ کی فنی ویڈیو نہیں ہے یہ فنی ویڈیو نہیں ہے تو کہہ رہے بھائیو آپ سے معذرت ویڈیو نہیں بنا سکے اور ہمیں اچھا بن بھی نہیں سکتی تھی ہمیں اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا جیسے موبائل کھولو وہی ساری سیچویشن آ رہی ہے بلڈنگیں گر رہی ہیں بندے مرے ہوئے نکلتے ہیں استغفراللہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین آمین اور ایک اور میں دیکھ رہا تھا ایک چھوٹی سی بچی ہے وہ اپنے بھائی کو ایسے اپنے ساتھ لپیٹ کر اس کے اوپر وہ آیا ہوا ہے بلڈنگ کا ملپا جو ہے وہ نیچے وہ زندہ پڑھی اور بچہ بھی زندہ ہے وہاں سے ویڈیوز بھی آ رہی ہیں نیچے سے ابھی کافی ملڈنگیں جو گیری ہیں کافی عوام دب چکی ہے تو ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین اور بلکل ہستے کھلتے وہ سیئی سلامت واپس بار نہیں آنے والے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ خیر کرے خیر کرے اور اللہ سب کی خیر کرے سب کے بچوں کی کسی کے بچے ہیں تو ماں باپ نہیں ہیں ماں باپ ہے تو بچے مار چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت و سردوس میں جگہ دے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں سب مسلمانوں کو اور ہمارا یہ ضمیر گوارہ نہیں کرتا کہ ہمارے مسلمان بھئی ادھر اتنی بڑی مصیبت میں فن سے ہوئے اور ہم یہاں اپنا فن بکھیرتے پھر ہیں بھئی یہ وقت اگر زندگی ہے تو انشاءاللہ چلتا رہے گا کام اور اس کے لئے ہمیں ٹائم بھی بہت ہے تو ضروری ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے دکھ میں شریک ہوں ان کے ساتھ اپنا دکھ درد ان کے ساتھ بانٹے ہیں تو ہم یہاں دور دور بیٹھ کے بھی کچھ نہیں کر سکتے کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں دعا تو کر سکتے ہیں ان کا تھوڑا سا غم تو منا سکتے ہیں آج بھی نہیں بنائیں گے کل بھی نہیں پھر انشاءاللہ 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 اور میری ٹیم لوگ تو ہوتے ہیں کہ ہم اپنا کونٹینٹ ضائع نہیں کرتے ہم اپنا وقت ضائع نہیں کرتے ہیستہ ہیستہ ہمیں ایک بوسٹ مل رہا تھا تو کوئی بات نہیں انشاءاللہ نہ ہمیں اتنے دن لگیں اپنے آپ کو اس سٹیج پر لانے کے لیے تین دن میں ہم سے وہ نہ ہی سٹیج کو چھننے والا ہے نہ ہی ہم کہیں جانے والے ہیں تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے یہ تین دن تو ہماری اپلوڈنگ نہیں ہوگی کال بھی اپلوڈنگ نہیں ہوئی آج بھی ہماری اپلوڈنگ نہیں ہوئی بس یہی ایک ویڈیو بنا کر آپ سب کے ساتھ بات شیئر کرنی تھی کہ ہم ویڈیو کیوں نہیں بنا رہے تو کال بھی ہماری اپلوڈنگ نہیں ہوگی تین دن مسلسل سوک کے بعد سوک مذہب ہم ان کے غم میں برابر کشی رہی اور تین دن اپلوڈنگ بلکل نہیں ہوگی تین دن کے بعد انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر ہم حاضر ہوں گے آپ کو ویڈیو بھی دکھائیں گے اپنی ویڈیو بھی بنائیں گے انشاءاللہ جیسے پہلے ہم اپنا فان بکھیرتے رہتے ہیں آپ کے چہروں پر مسکرات لاتے ہیں بعد میں بھی انشاءاللہ لائیں گے ہمیں کمنٹس لائک کی نہیں ضرورت اس ویڈیو میں ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہم بھی دعا کرتے ہیں آپ لوگ بھی دعا کریں ان کے لئے اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسانی پیدا کریں آمین آمین جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حفظ و امان میں رکھے اور اسلامت باہر نکلے یہ ویڈیو ہماری خالصتان ہمارے ترکیہ اور شام کے مسلمان بھائیوں کے لئے جن پر اتنے ظلموں کے پہار ٹوٹے ہوئے ہیں تو اس ٹیم مسئبت میں مسئبت میں گھرے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور جو وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے اور اس ویڈیو میں نہ ہم آپ سے سبسکرائب کرنے کا مانگے کہیں گے نہ ہی شیئر کرنے کا کہیں گے نہ ہی لائک کرنے کا کہیں گے یہ ہماری ویڈیو خالصتان ان بھائیوں کے لئے اور اس ویڈیو میں ہمیں کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ان کی بس مشکل کے لئے دعا کریں ہم بھی دعا کرتے ہیں اور آپ لوگ بھی اور اس ویڈیو سے ہماری جتنی ویرننگ ہوگی انشاءاللہ ہم ان کے نام کی خرائط کریں گے اور انشاءاللہ ہمیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے دیا بہت کچھ ہے تو ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں آپ بس آپ بھی دعا کریں ہم بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ جو وفات پاک ہیں ان کی مغفرت فرمائے اور جو بچے ہوئے ہیں جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے صحیح سلامت ان کو نکالنے میں لوگوں کی یعنی کہ لوگ ان کو نکالنے میں ان کی مدد کی لئے دعا کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں سے بھی اپیل ہے ہماری کہ آپ بھی ان کے لئے دعا کریں اور ہم بھی دعا کریں بس اللہ تعالیٰ ان کی مشکل میں آسانیاں پیدا کریں بہت دکھ ہوتا ہے ہمارا تو دل بھی دلکل خون کے احصور ہو رہا تھا کہ ہم نے کوئی ویڈیو نہیں بنے لہذا آپ ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کے لئے مشکل میں آسانیاں پیدا کریں اور جو پھسے ہوئے ہیں ملبے میں وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کے لئے بھی آسانیاں پیدا کریں ان میں مشکلات جو ہیں ایک میں تصویر دیکھ رہا تھا وہ تصویر بھی شو ہو رہی ہوگی ایک باپ ہے جس کی بیٹی ملبے کی نیچے دبی ہوئی ہے اور وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھا ہوا اور اس کو دلا سے دے رہے ایک اور میں نے ویڈیو دیکھئے جس کا بیٹا اوپر پھنسا ہوا ہے اور نیچے اس کا باپ ویڈیو بھی بنا رہا ہے بے بسی کی حالت میں اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کر رہا ہے اور خود بھی کلمہ کا ورد کر رہا ہے رات وہ بھی ویڈیو تھی کہ وہ بچہ پیدیش کے دوران ماہ مر گئی ہے بچہ بچ گیا تو اس ٹیم نے ہی اس کو بچایا ہے بالکل تازہ بچے اور یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور آج پیدیش